یہاں ہمارا بیٹھا ہوئے پلوان آج اس کو میں نے ریویل کر دیا کیا ہوا دیکھیں ابھی باڈی شاڈی بن گئی ہے ایسے ہاں زور سے زور سے یہ گوڈ اور یہ دیکھیں اس کے کام ہلو با او با او با او یہ نہیں کہتا وہ دوسرا اچھا کرتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بہت یہ آج اچھی چیز دیکھنے اور اچھی چیز یہ ہے کہ بھئی جو ہماری قوم سو رہی تھی نا وہ اچانک اٹھئی ہے اور بول رہی ہے بھئی مہنگائی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کیسے اٹھئی ہے تو چل کے دیکھتے ہیں کہ سوئی ہوئی قوم کیسے اٹھئی ہے اور کیا کیا وہ کرتی ہے آج چلیں جی ہاں چلیں ہم خود سو کے ابھی اٹھے ہیں سیریز نہیں صحیح بتا رہا ہوں تو ہم ابھی جا رہے ہیں مہنگائی مارچ دیکھنے پتہ نہیں کیا سین ہوا ہے وہ ہے تو وہ چل کے دیکھتے ہیں تو جی آج ہرٹال کی ہوئی ہے آپ کو یہ تو بتانا نہیں دیا ہرٹال کی ہوئی ہے اور یہ سوئی ہوئی قوم جو ہے نا یہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ بول رہی ہے تو دیکھتے ہیں آج کہاں کہاں قومیں جو ہے نا وہ اٹھئی ہیں اور انہوں نے اپنا کاروبار بند کی ہے بھئی یہاں ہماری گزری میں تو اندر کھلی ہوئی ہیں شاپس باقی دیکھتے ہیں اور جگہ پہ کہاں کہاں قوم جو ہے نا وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے یہ تو یہاں بھی ہم کھڑا مارکٹ ہے یہ بھی کھولا ہے بھئی یہاں بھی قوم ابھی سو رہی ہے یہاں تو نہیں ہوتھی بھئی پہتہ نہیں کہاں بڑ ڈی ڈی بھائی نے بولا ہے قومیں اٹھ گئی ہیں وہ جاید مجھے لگتا ہے نیوز والوں نے خود بندے کا ٹیکر کر کے کیوں یہاں تو سب کچھ کھولا ہوا ہے بھئی وہ بھی کھولے ہیں وہ بھی کھولے ہیں بھئی گزری کا وزر جی ہے گزری بھی کھولا ہوا ہے ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ ڈلی کا لونی اور لگتا ہے نہیں ہے کہ بھئی اتفاق ہو قوم میں کیونکہ جب اتفاق ہی نہیں ہوگا تو کیا شاپس بند کریں گے اور کیا ہڑتال کریں گے تو بھئی شاید شاید کچھ ہو جائے اس دفعہ مہنگائی کے اوپر کر کے لیکن لگتا نہیں ہے جیسے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکی ہوئے نا انہوں نے لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہوگا تو آگے ہم لوگ سندر موبائل مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بھئی ہر چیز کھولی ہوئی ہے بھئی ٹینکن نہیں لینے کا کیونکہ بھئی ہر کوئی اپنا بھی دیکھتا ہے اور ملک کا نہیں سوچتا بھئی بھئی بھولتا ہے ایک دن بند کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا چلیں جی تو چلتے ہیں آگے آگے چل کے کچھ ہمیں بھی پتا کرنا ہے کیونکہ شاپس کھلی ہوئی ہیں وہ پتا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر جائیں گے بھئی یہ لکھا ہوا ہے شیٹر ڈاؤن ہڈتال مکمل حمایت کرتے ہیں تو بھئی بھوڑ تو لکھا ہوا ہے لیکن شیٹر ڈاؤن تو ہے تو نہیں سب تو کھلے ہوئے ہیں بھئی یہ الگ سین ہے بھئی ہم ابھی آگے امپریس مارکٹ اور یہاں بھی بھئی سب کھلا ہوا ہے بھئی تو ہم نے ڈیڈی بھائی کے لیے ایک ایسی دیکھنا تھا جو دیکھ لیا ابھی ہم جا رہے ہیں واپس کئی اور جگہ پہ کیونکہ ریٹ معلومات کرنے تھے ایسی کے یہاں سے گھر لیے پھر آگے جل کے کئی اور سے پتا کرتے ہیں پھر جہاں سے ہمیں سستہ پڑے گا وہیں سے لیں گے ہم ایسی نیچے اترو نیچے اترو نیچے اترو نیچے اترو تو جی ابھی ہم گھر آگئے ہیں الحمدللہ اور گھر آنے کے بعد جو یہ شخص ہے نا یہ شخص جو ہے نا وہ رہے نیچے ہی نہیں اترنا تو بھئی ہرتال چھڑتا لکھا ہوا تھا ہر جگہ پہ بورڈز وغیرہ تھے لیکن بھئی ہرتال کا کوئی سین نہیں تھا صرف وہ بورڈز تک اور پینافلیکس تک ہی محدود تھی تو یہاں تو ہم نے جہاں بھی گئے ہیں بھئی ایسا کوئی سین نہیں تھا جلے ابھی میں جہاں ہم کیا جونور کے پاس ہم کو ویڈیو ایڈیٹ کر کے دینی ہے تھامنیل ٹیٹس وغیرہ لگاتے دے لیتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں وہاں اور چلتے ہیں کیونکہ میڈیا شیدیو ایڈیٹ کرتے ہیں اور کیا بھئی بس یہی سین ہے الحمدللہ ہم چاچو کے روم پہ پہنچ گئے ہیں اور چاچو نے کچھ روم کا یوں سیٹ اپ کیا اور بھئی یہ کچھ ایسے اور کچھ ایسے بھئی یہ زبردست بنایا ہے چاچو نے بہت ہی زبردست اور یہ سوفا ہمارا جدی پشتی بھئی یہ پرانے وہ اس والے روم سے یہاں آ گیا ہے یہ کیا بولتے ہیں تو ابھی یہاں بیٹھتے ہیں چاچو کے واش روم آتے ہیں ان کی ویلوگ ایڈیٹ کرنے ایڈیٹ کر کے پھر ہم جائیں گے گھر کی طرف ہمارے ڈیڈی بھائی آ چکے ہیں اور یہ چاچو بھی بیٹھے ہیں تو چاچو کا ویلوگ ابھی نہیں ڈالا اور الطاف بھائی بھی ہمارے ساتھ دکھے کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور ڈیڈی بھائی سنائیں جم کا جم تو ہوتی رہتی ہے اور کیسے ہیں آپ؟ اور کیا ہو رہے آج کیا ہوا چاچا کچھ بول رہا ہے تم بلیک مل کیوں ہوتے ہیں مجھے پہلے یہ باتا ہے رئیس کے دینے والا اللہ ہے کسی کے کہنے پہ کسی کے دباؤ میں کام نہیں کرو ہم نے کبھی ساری جندگی کسی کے دباؤ میں کام کیا ہے کچھ آپ بھی کسی کے پاس جوب کرتے ہو تو پیسے لیتے ہو کام کرتی ہو تو پیسے مست میں کچھ دیتا ہے اور چاچا سے بات ہمارے یہ ہی ہو رہی تھی کہ ہامریشہ دار ہے آپ سب مل کے ایک ساتھ رہے کام کی خیر پہ بھوک ہے بیٹھے رہو کوئی دھانا نہیں کھلانے کوئی نہیں کھلاتا کوئی کام کرتے ہو تو جا کے ابھی آپ کس کی کس کی کولیاں مجھے بات کر رہا ہو یار میری بات تو سنو بات تو سنو بھائی ریلیکس ہو جاؤ نہیں یار میں جم کرتا وہاں سے بھاگ کیا ہم بولتا ہے چاچا کی تو پھر سراب ہے جلدی یار تمہیں تم میری واقعی خراب تھی میں تو جم چھوڑتا ہوں بنا میں جاتا بھی آدھا گھنٹہ پورا رہتا تھا بھائی تم صبر کرو صبر کرو جرا رکو جرا یہ بھی فون آ رہا ہے سریکی کسی کا سرائز کھا کے نا ابھی میں جا رہا ہوں یہ آپا کو دینے یہ جو دہی ہوتی ہے نا پہتہ نہیں لے نہ لیو تو چلتے ہیں چل کے دیتے ہیں آپا کو اور پھر جاتے ہیں آتا بھائی کو چھوڑنے ہوں میں پھر سے بائک لے کے آئے ہوں کیوں؟ کیونکہ بھائی پانی بھرنا تھا تو آپ اب وہ رہی تھی پانی بھر کے دے دو تو چلیں ابھی پانی بھرنے کیونکہ ڈیڈی بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے چاچو کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو چاچو تھوڑے پریشان تھے تو ابھی کیا بولتے ہیں چلتے ہیں پانی بھرتے ہیں اور کیا بھئی اور کیا بول سکتے ہیں؟ اسے پانی بھائی ہم reuse آły ہوں ہر آئی بعد ہ ہاتے لاکھ ہرا ہیں پانی اور ہر آگے گئی ان کو شاپ پر لیو را ہر Okay شاپ موجود ہیں آئے اور آئے علا آالا تو یہاں دیکھتے ہیں کہاں با بھائی آئی بھائی شاپب سے ہatically لیا اور ابھی ہم جا رہے ہیں اتاا بھائی کے پاس dåی بھائی بھی چلا گیا تھوڑا سا کام sourless وہ کرا لیا انہوں نے تو ابھی چلتے ہیں اتاب بھائی کے پاس ڈیڈی کے ایڈی ایم میں اور ان کو چھوڑنا ہے تو ان کو چھوڑتے ہیں اور کینٹ سٹیشن پہ پھر آگے آپ کو دکھاتے جائیں گے فائنلی اتاب بھائی آگے ہیں اور ہم بھی پہنچ گئے اور ابھی ہم جانے لگے ہیں اتاب بھائی کو چھوڑنا ہے چاچو کیا ہوا اتاب بھائی چاچو جا رہے چاچو کو ایک طرح بلیک مل کیا گیا ہے چاچو تانگوں کے پجاب جا رہے ہیں ہاں چاچو جا رہے ہیں میں سلا کرانے کے لیے آیا ہوں تو سلا کر لو آپ نہ جائیں بیک بھی دکھائیں بیک بھی دیکھیں ایرادہ تو نہیں سوچتا ہوں چاچو سلا کرتے ہیں آج آپ نے چاچو یہ بتا کے نہ ایسے سمجھیں سارا دن میں یہی بلوگ بنوں گا کہ بلیک میل ہو رہا ہے چاچو آپ یہ مجھے نہ بتاتے کہ بلیک میل ہو رہا ہوں کسی اور کو بتا دیتے ناراض ہو بس ناراض ہیں ناراض شراز نہیں ہے آج بلیک میل ہو کے بخار آیا ہوا تھا گر میں سو رہے تھے اللہ ابھی وہ ادھر ادھر رکشے رکشے چاچو رکشے پیچھے کڑے ہوئی ماشاء اللہ ہاتھ رہا بہت ہے ناراض میں مو کر رہا ہوں نہیں ڈیڈی بھائی کے ساتھ تو ناراض نہیں ہے بلیک میل کیا کیا ہے آج ہمیں مجھے بتا ہے گر گئے ہوں اسے رو رہتے جا بولتے ہیں چاچو کے موں کو بھی مطلب لگ رہا ہے باکہ بلیک میل ہو ہے بلیک میل ہو آج انہوں نے بھی اس کو بول دیا آستغفراللہ آستغفراللہ اس کے ساتھ روٹی ایک کھاتا تھا اس نے بھی بول دیا کہ ہمارا روٹی کھا کے بھی بچوں کو نہیں سمجھایا تھا اللہ ٹھوٹراللہ آتا بھائی کو ابھی ہم چھوڑنے آ چکے ہیں اور ساتھ میں ڈیڈی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آتا بھائی دعاوں میں یاد رکھیں گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیو جب بھی آپ لوگوں کے پاس ویڈیو آتی ہے نا اسی دن میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس ان کا روٹین میں دیکھتا آپ کو میں نے سبسکرائب کیا ہے تو آپ کے چینل کا نام کیا ہے سر دل براتا دل براتا تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بھئی آپ پوچھ رہتے لوگ کے بھئی ادھر کیوں گئے تھے تو آپ نے بلوگ میں آج بتایا ہے نا مجھے لگتے اس لیے کہتے ہیں باقی ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کو بھی بھرپور پیار دیں ہماری طرح مفتو کی مشہوری ریکھنا وہ ہمیں مفتو میں مشہور کریں مفتو میں مشہور کریں تو چلیں جی تو ابھی ان کو ٹکٹ لے لی بھائی چلیں ٹھیک ہے جی اور یہ بہت بندہ اس کا بہت مشو چل رہا ہے موبائل کا سپیسی فول ہو گئی ہے بھائی کو چھوڑ کے ہم یہاں ہیں کہاں صدر میں اور یہاں سے فروٹ وغیرہ لے رہے ہیں اور کچھ لے بھی لیے ہیں اور باقی کچھ ڈیڈی بھائی لینے گئے ہوئے ہیں وہ روڈ کی اس طرف گئے ہوئے ہیں بھائی تو ابھی یہ لے کے یہاں سے چلتے ہیں گھر کی طرف کہنا فروٹ لے کے واپس آگے اور عطا بھائی والی بس جو ہے نا وہ ابھی بھی ابھی بھی یہی ہے وہ وہ رہا نیچے جا رہا تھا اور یہ جو بندہ ہے نا یہ رونے لگ گیا ابھی دیکھیں چھوڑ بھی نہیں رہے جاؤ 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 نہیں جاؤ جاؤ نیچے جاتی نہیں ہے یہ بیچاری نہ کبھی رومنے جاتے ہیں نہ کچھ تو یہ کہتی ہے مجھے بھی ساتھ چلنے تو مجھے تھوڑا سا سامان لینا تھا تو اس کو بھی لے کے جاتی ہیں اس کو چیز بھی لے کے دیں گے آج اس کی باری چلنے باہر چلنے یہ سے بسکٹ لے کے بھی ہے کچھ یہ والا اور ساتھ میں دو کپککک تو بھی ہم واپس جا رہے ہیں چلیں گا بھئی چلیں جی ہمارا گھر بھی آ گیا چلیں جی الحمدللہ کھانا وغیرہ کھا لیا ہے کھانا کھانے کے بعد ابھی جو ہے نا بلاؤ کو کریں گے ایڈٹ ایڈٹ کر کے پھر اس میں جو چیز کٹ آؤٹ کرنی ہوگی وہ کٹ آؤٹ کریں گے اور باقی کیا بولتے ہیں اپلوڈ اپلوڈنگ میں بھی ٹائم لگے گا پھر تھمنیل بنانا پھر ٹیکس لگانے تو ٹائم لگا تو اس سے اچھا جلدی جلدی ابھی ہم تھمنیل بنائیں ٹیکس لگائیں اور بلاؤگ اپلوڈ کریں اور پھر مست محول مٹھے چول سو جائیں تو آپ بھی مست محول مٹھے چول رہیے اور دلوں کو صاف کیجئے ہر کسی کے لیے کیونکہ کل بھی میں نے کہا تھا رمضان آنے والا ہے تو رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر کسی کو جس کے لیے بھی دل میں کچھ رکھا ہوا ہے تو ماف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے چلیں جی اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیو بلاغ میں دوں میں یاد رکھیے گا